ہم اٹھارہ بھائی زندہ ہیں اس وقت چار بھائی ہمارے پوت ہو چکے ہیں تقریباً بیس اکیس ہمارے بہنے ہیں میرے دو شادی ہیں چودہ پندرہ بچے ہیں میرے اور ایک ہم لوگوں نے ایک بس رکھا ہوا ہے گھر کے لیے اور راسن کے لیے ایک ٹرکنما مازدہ جو گھر کا راسن لاتا ہوئی ہے آج ہم یہاں پہ ملنے آئے ہیں کوئٹہ کچھلاک میں ایک بہت بڑی خوشحال فیملی کے ساتھ بڑی اور خوشحال سے مراتی ہے کہ ایک ایسی فیملی جو پاکستان کے لیے ایک مثالی فیملی کا تصور ہوتے سکتی ہے کہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہمیں شہروں میں لگتا ہے کہ جیسے مر رہے ہیں اور یہاں آکے مجھے لگا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم پاکستان کی کچھ علاقوں میں ترائف کر رہا ہے بہت سٹرانگ ہے اپنی ایک گھر میں ایک ستھو بارہ لوگ رہتے ہیں کس طرح سے وہ اپنے آپ کو مینیش کرتے ہیں کس طرح سے وہ اپنی زندگی میں نہ صرف ایک ساتھ رہ رہے ہیں لیکن کہ بہت خوش ہیں سلیمان خیل کی بلیے سے تحلوک اتنی دا اور یا کبالی مشیر پتوگا باندی جواند آدھا کرو اور زمجہ کورانی جواند پدیر دوال دا چیز زمجہ کور کی پیملی تکریباً یک سو بارہ نپار خاندان زپک پلکور کی پیملی لرم میرے نام حجی عبی بلاغل جی ہے یہ میرے والی محترم صاحب ہے اس کا بڑا بیٹا ہوں میں میرے باد اسری نمبر پر حجی موی بلاغل جی ہے میں خود حج گروپ ارگن اذر ہوں پراویٹ حج کا کام کر رہا ہوں الحمدللہ ہماری گھر کی ٹوٹل مد خواتین بچے تکریباً یک سو بارہ یک سو تیارہ تک ہے حجی صاحب کی چار شادی ہوئی ہیں جس میں تین ابی زندہ ہے اور ایک پوت ہو چکی ہے ہم اٹھارہ بائی زندہ ہیں اس وقت چار بائی ہمارے پوت ہو چکے ہیں تقریباً بیس اکیس ہمارے بینے ہیں باکہ ہم لوگوں نے بائیوں کی شادی ہیں اس کے بچے ہیں میرے دو شادی ہیں چودہ پندرہ بچے ہیں میرے جوانٹ پیملی ہیں میں خود کاروبار سنبھل نہ ہوں اور میں مطلب ہائی گرجویٹ لڑکا جو ہے میرا چھوٹا بائی مہی بلا ہے جو اس وقت امپیل بھی کر رہا ہے بکایا جتنے بھی چھوٹے ہیں سارے پڑ رہے ہیں وہ اسے سب سے پہلے ہمارا گھر کا جاصول ہے وہ توڑا اس طرح کیسے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بچے کو بیچتے ہیں مدرسے دنی تعلیم ہم اس کو دیتے ہیں یہ چار سال سے چار سال کی عمر سات سال تک ہم اس کو مدرسے بیچتے ہیں پھر اس کے بعد سکول بیچتے ہیں اور سکول میں جب وہ اسے پارے ہو جائے پھر اس کے بعد سینٹر ہوتے ہیں ٹیچر آتے ہیں گر پہ اس کو وہی سبجکٹ جو سکول میں ہیں وہی پڑھاتے ہیں پھر اس کے بعد جب اس کو تھوڑا ایک گھنٹے کا رسٹ ہوتا ہے بچوں کو اور اس کے بعد پھر مولوی صاحب آتا ہے وہ بھی گر میں آتا ہے اس کو دنی تدریش دیتے ہیں وہ ہم لوگ پھر جسی آجی صاحب نے پرمایا کہ ہمارے گر میں دو میرے ایک بائی کاری ہے الحمدللہ ایک قرآن حافظ ہے پھر گر میں ہم لوگوں نے ایک سینڈ بورڈ بنایا ہوا ہے یہی میرے بائی جو ہے یہ گر کے عورتوں کو دین کے ہاں علی سے وہ بھی پڑھاتا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا ہے یہ سسٹم سارے میرے ایک بائی ہیں اسی کے ہاتھ میں ہے مطلب اس کو بڑے عزت کیسے کنا چاہیے بڑوں سے ملنا کیسے کنا چاہیے اٹھنے بیٹھنے کا کانے کا پینے کا یہ سارا ترتیب جو چوٹا بائی ہے وہ اس کا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام محیب اللہ ہے یہ میرے والد صاحب معترم ہے اور یہ میرے بڑے بائی آجیابی بلدہ ہے میں خود سٹوڈنٹ و امفل کا ماسٹر میں نے سوشیالوجی کی اور ابھی امفل جو ہے وہ بھی میں سوشیالوجی میں کر رہا ہوں بات اصل یہ ہے کہ یہ سب لیننگ کی طرح ہوتا ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ گرد کے بڑے پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہمارے والد صاحب خود ہی اس طرح ہے کہ اس نے سب کو بونڈ میں رکھا ہوا ہے مطلب ایک سرکل بنایا ہوا ہے اس سرکل سے آگے کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا تو ان میں اللہ پاک نے وہ کریکٹرسٹکس رکھی ہے کہ ان پر سارے بونڈ ہیں اور اس سے بونڈنگ کی وجہ سے ہم سب ایک ہی سرکل میں رہ رہے ہیں اس کے بعد جو بزنس کے حوالے سے جو ڈیسیجن پر ہوئے وہ میرے بڑے بائی کرتے ہیں جو گرد کا ماحول سسٹم جو رکا ہوا ہے یا جو بنا رہا ہے سٹرونگ وہ والد صاحب ہے حزید صاحب بات یہ ہے کہ میں تو خود یہ تصور کر رہا ہوں ہم لوگ جو گرد میں اسلامی تعلیمات جو ہوتے ہیں اسی کے تحت اپنا زندگی گزار رہے ہیں تو اسی تحت ہمارا جو پیملی ہے جو بائی نابی بتایا سب سے پہلے اس کا مین زموار جو ہے میرے والد صاحب ہے وہ اسی چیز کو جو ہے گر میں کوئی بندہ سے تصور نہیں کر سکتا ہے کہ مطلب ہم ایک علایدہ زندگی گزارے ہیں مین اشو ہمارا یہ ہے کہ مطلب دنیا والے سے یہ چیز ہمارے گر میں ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزارے ہیں ہمارا ایک کچھن ہے تقریباً یہ کچھن چار سو اسی پوٹ پر مشتمل ہے ایک بڑا سا کچھن ہے پھر ہم ہی اس کو پشتوں میں چہی بر جس میں چھے بناتے ہیں تین دنے بڑے چہی بر ہوتے ہیں اس میں چھے پکاتے ہیں پھر ہر ماہ اسی سے اپنا چوٹا چھے بر بر کے اپنے بچوں کو اپنے کمرے میں اس کو ناشتہ کرواتے ہیں دن میں تو بچے نہیں ہوتے ہیں پھر یہی سشٹم ہے کہ ہر ماہ اپنے بچوں کو اپنے کمرے میں ناشتہ کیونکہ وہ بچے توڑا آگے پیچھ ہوتے ہیں دسمنٹ پہلے آیا ہے بعد میں آیا رات کو جب ہم سارے گھر پہنچتے ہیں مغرب کی نماز سے پہلے ہیں جی سب کے یہ کانون ہے کہ ہر بندے نے گھر پہنچنا ہے مغرب کی نماز سے پہلے ہیں پھر یہ ہوتے ہیں کہ رات کا جب کانا تیار ہوتا ہے ہماری جو پیچھے آپ کو نظر آئیں گے بائی ہیں اس میں کچھ ہے بھی نہیں موجود نہیں ہے باہر گئے ہیں تو سارے ہم لوگ مرد جو بچے بھی ہیں مردوں میں چوٹے چوٹے اور بڑے بھی ہیں یہ ایک دسترخوان لگاتے ہیں اور وہ بیٹک موتا ہے کانا اور آوراتوں کا پھر یہی سٹم ہے کہ وہ ایک بڑا سر دسترخوان بنتا ہے گھر میں جس میں وہ بچیاں ہوتی ہیں عورتی ہوتے ہیں اور پھر گھر میں یہی ترتیب بناتے ہیں کانا ہے کٹھے کٹھے ہیں نہیں اس میں یہ ہے کہ یہ تو چوٹے چوٹے ہیں بکائے اس میں تھوڑے بڑے جو ہیں وہ سکول گئے ہوئے ہیں کچھ مدرسے بھی ہوئے ہیں یہ جو گھر میں موجود ہیں چوٹے بچے جو ہم ہاتھ سے بکڑ کر اس کو کبھی لے کے جاتے ہیں کبھی نہیں لے جائے تو ایک ترتیب دے رہے ہیں اس کو پیلال یہ بچے گھر میں پڑ رہے ہیں مولی سارے ہاتھ آتے ہیں جو مدرسے میں گئے ہیں تقریباً تین سے چار بجے تک رہیں گے ہمارا گھر کا کل رکبہ پوٹ کی لحاظ سے اٹھاسی آزار پوٹ ہے اور اکڑ کے لحاظ سے دو اکڑ ہیں اس میں توٹل ترتی تری تین تیس کمرے ہیں ایک بڑا چا کیچن ہے یہی تین تیس کمروں میں ہم لوگ جو ہوتے رہے ہیں ممن خانے کی ہے ہمارا کبائلی رسم ریواج ہے ممن خانے میں تو ابھی آپ بیٹے ہوئے ہیں تقریباً چودہ پندر آگست کمر ایک بیٹک ہے چھ پانچ گرس کا دوسرا ہے ساتھ میں دو کمرے اور بھی ہیں میمانوں کے لئے جو ہمارے میمان آرہے ہیں جو رینے کے لئے ہوتے ہیں بھائی اس کا یہ سسٹم ہے کہ میمان کا یہاں پہ ہر چیز کا سولت ہوتے ہیں گر سے پہلے تو یہاں پہ لوگوں کا یہ سسٹم بھی ہوتا ہے کہ جتا جس کا بڑا میمان خانہ ہو اس میں ایک اس نے مزدور رکھا ہوا لیکن ہم زمیر ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں میمان کی جو خدمت ہے کانے پہ نہیں کہ وہ گر سے ہم لوگ کروا دیتے ہیں پچاس کے قریب خورمانی کے درخت لگائیں ستر پچتر کے قریب ہم نے انارز لگائی ہیں اور ہنگور کے تقریباً تیس پنتیس ہے یہ بچوں کے لئے ہم لوگوں نے گئے اور ایک ہم لوگوں نے ایک بس رکھا ہوا ہے گر کے لئے اور راسن کے لئے ایک مازدہ ٹرکنما مازدہ جو گر کا راسن لاتا ہو یا اکسی اوٹ چیز کو یہ گر میں رکھا ہوا ہے دوسرا ایک چھوٹا سا گاڑی ہیں پرو باکس یہ گر میں چوبیس گھنٹے موجود ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی ٹینشن آجائے بیمار پڑ جائیں بچے اس کو لے کے واپس آکے یہ گر میں چوبیس گھنٹے موجود ہوتا ہے اور کربار کے لئے دوسرا گاڑی ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور بچوں کو ہم تقریباً مہنے میں ایک بار جو یہ بیٹے ہوئے ہیں جس میں چار پانچ ہم لوگ بڑے مرد ہوتے ہیں بکائے یہ چھوٹے بچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو زیارت کا چکر یا ہانا اڑاک یہاں پہ بلوستانی ہے تو وہ پیکنک پوائنٹ نہیں ہے یہی دو جگہ ہیں اس کو مینے میں ایک بار اپنا تقریباً ایک دنبا یا ڈیر دنبا لے کے کڑائی بھی بناتے ہیں اس کو سارا انتظام در خیمہ مہمہ لگا کی اس کو پیکنک پہ لے کی جاتے ہیں اور اس وقت گر کا سارا خرچہ والین محترم صاحب کے ہاتھ میں ہیں جس میں تقریباً پانچ لاک ستر آسی تک چھے تک 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 آ جاتا ہے پچاس کلو آٹھا ہم دن میں پکاتے ہیں آج کل دنیا یا کلچر کو دیکھا جو ہے تو سب سے یونیک بات یہی ہے کہ ہم سب ایک ہی جگہ جوائنٹ فیملی میں اور ایک ہی جگہ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ یونیک بات ہے آرک کلچر مشہورت تو یہی ہے کہ مطلب جہاں تک میرے پوائنٹ آفی ہوئے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں مطلب یہ بہتر ہے بیسٹ بھی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کلیکٹیو سوچ لے کے چلتے ہیں کوئی انسان وہاں پہ آپ کو مطلب مثال کے فور اگزامپل اگر میں دے دوں کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی ایسے غم کی کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ سارے کنٹریبیوٹ ہو کے اس کو ڈسٹریبیوٹ ہو کے تقسیم جب ہو جاتی ہے تو وہ غم ہو یا شادی ہو اس کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے اور انسان پہ برڈن بھی نہیں رہتا ہے ہمارا اپیملی ایک مثال ہے ہمارے اس کو مثالی بھی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک مثال ہے دنیا کے لیے اپنے بچوں کو یہی درست دے دو جس جو درست ہم کو ہمارے والی صاحب کی طرف سے ملا ہوا ہے ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ اگنی پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ بڑا خاندان خوشحال پاکستان مطلب ہے